بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ أَمَّا بَعْدَ محترم ناظرین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ شادی کے موقع پہ اللہ ہن سے ڈرئی ہے چونکہ آج ہم لوگ دین سے دور ہیں اللہ سے دور ہیں شریعت سے دور ہیں قرآن سے دور ہیں گویا کہ ہم دین سے دور ہیں اور دنیا سے نزدیک ہیں ہمیں وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمارے فائدے میں ہے چاہے وہ بات شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ابھی شادی کا موقع چل رہا ہے اور بے شمار شادیاں ہو رہی ہیں علاقے میں تو میں نے سوچا کہ اس پر کچھ گفتگو کروں شاید نے یوں کہا کہ دنیا والوں چھوڑ دو عادت جہیز کی اچھی نہیں یہ لگتی روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی قیمت جہیز کی بھائیوں اور بہنوں ہر گھر میں بیٹیاں ہیں ہر گھر میں بہنیں ہیں اور جو لوگ شادی کی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے ہیں انہیں یہ بات پتا ہے کہ شادی جو لڑکیوں کی ہوتی ہے اس میں کتنے خرچ ہوتے ہیں یقیناً بے تہاشا خرچ ہوتے ہیں انسان کنگار ہو جاتا ہے انسان برباد ہو جاتا ہے اگر کسی کو چار لڑکیاں ہیں تو یقیناً وہ بربادی کے کگار پر چلا جاتا ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹی کو رحمت فرمایا ہے اور فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے اس کے گھر میں دو نور ہے اور جس کے گھر میں ایک بیٹا ہے اس کے گھر میں ایک نور ہے اور فرمایا کہ جس نے تین بیٹی کی شادی کر دی تو اسے جنت اس کے اوپر واجب ہو گیا تو ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کو تو دو ہی لڑکی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر دو کی بھی شادی کر دیا تو تجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی پھر آپ نے فرمایا ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو ایک بیٹی ہے فرمایا جسے ایک بیٹی بھی ہے اور وہ شادی کر دیا تو گویا کہ اس کو بھی جنت میں اس کے بدلے گھر بنے گا اور اس کے بدلے میں جنت ملے گی بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو دشوار کرو یہ نبی کا فرمان ہے کسی دوسرے کا نہیں اگر آج کسی ٹیلی ویزن اور اخبارات میں ہم پڑتے ہیں کسی واقعات کو تو اس میں بالکل اس پر ہم کو پورا یقین اور پورا بھروسہ ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارے نبی کہتے گئے آج ہمارا یقین اس پر نہیں حالانکہ چاند بجائے پچھن کے پورب سے طلوع ہو سکتا ہے سورج بجائے پورب کے پچھن سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد عربی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے فرمایا نکاح کو آسان کرو اور زنا کو دشوار کرو لیکن آج ہم لوگ نکاح کو بالکل دشوار کر دیئے ہیں اور زنا کو آسان کر دیئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں آج غیروں کو لے کر نکل رہی ہیں اور ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بوڑی بہن ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شالی نہیں ہوتی کیوں یہ ہمارے رویے کی وجہ سے بھائیو لالچ بوڑی بلا ہے ایک کہانی میں نے ایک میڈزین میں آج سے تقریباً دس سال پہلے دیکھا تھا وہ یہ کہ ایک لڑکی تھی جس کا نام اسما تھا وہ اسما اس کی شادی تائے ہوئی اس طور پہ کہ دو لاکھ روپیا جہز کا لوں گا لڑکا نے کہا تو یہ جو ہے اس پہ تائے ہو کر شادی کی بات ہو گئی فائنل لیکن یہ بات جب شادی کی بات آئی جب نکاح سے کچھ پہلے جو ہے یہ بات ہوئی کہ بھائی پہلے ہم کو وہ رقم چاہیے دو لاکھ روپی ہے پھر میں بارات لے کے جاؤں گا تو ان سے کہا گیا کہ بھائیو بھائی میں جو ہے آپ کو رقم دوں گا نکاح کے بعد لیکن اس نے نہیں مانا اور اس نے کہا کہ جب تک مجھے وہ رقم نہیں ملے گی یہاں سے بارات نہیں جائے گی پھر دونوں طرف کے سماج جو معزز افراد تھے انہوں نے سمجھایا تو خیر وہ بات تو مان لیے نکاح ہو گیا لڑکی اپنے سسران چلی گئی لیکن جب دوبارہ واپس آئی اپنے بھائی کے تو لڑکا اس کو یہ کہا کہ اس وقت تک تم میرے یہاں نہیں آئے گی جب تک تیرے ابو رقم نہ دے دیں چنانچہ وہ لڑکی اسی فکر میں تھی کہ یہ جہز کا سامان کیسے آئے گا میں نے جو تلک اس کو کہا تھا وہ کہاں سے گھنگا تو وہ پریشان تھے ان کے ابو اور لڑکی بھی پریشان تھی اتنے میں ایک پیپر لڑکی کو ہاتھ لگا اس پیپر میں یعنی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ ہاسپیٹر میں ایک شخص کو کیرنی کی ضرورت ہے گردے کی ضرورت ہے اگر وہ گردہ اپنا کوئی دیتا ہے فروخت کرتا ہے تو اسے دو لاکھ موپے دیے جائیں گے چنانچہ لڑکی اس واقعہ کو یعنیمت سمجھی اور خاموشی سے کسی بہانے کسی سہیلی کے گھر جانے کے بہانے یا کسی رشتہ دار کے گھر جو ہے وہ ہفتہ دن کی محلت لے کر اپنے والدین سے اور ہاسپیٹر چلی گئی جس ہاسپیٹر کا پتا دیا تھا اس ہاسپیٹر میں جا کر انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ڈاکٹر سے بات کیا بات کرنے کے بعد ان کو وہ وادیا جو تھا جو لکھی گئی تھی کہانی پیپر میں جو بات لکھی تھی تو اس بات کی تحقیق بھی اس کو کہ ہاں یہی ہاسپیٹر ہے چنانچہ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری کیردے نکال لیں میرا گردان نکال لیں اور اپریشن کر کے اور اپریشن کا خرچ چھوکے ہاسپیٹر ہی برداشت کرے گا تو آپ اپنا نکال لیں اور پھر جو میری رقم بنتی ہے اس کے بعد مجھے دیں چنانچہ اس کا اپریشن ہوا اور اس کا گردان نکالا گیا پھر اس کے بدلے میں اسے پیسے دیئے گئے وہ رقم لے کر وہ لڑکی خدا خدا کر کے جو ہے وہ اپنے گھر آئی مائکے اور پھر لڑکا کو کسی طریقے سے خبر بھیجوایا کہ وہ پیسہ ہو چکا ہے لیکن آپ میرے والدین سے مطالبہ نہیں کریں گے چنانچہ وہاں سے آنے کی کوئی اجازت مل گئی رقصتی ان لوگوں نے کروایا اور پھر یہاں سے یہ رقصت ہو کر جب وہاں گئی تو پہلے سے ہی انتظار اس کی ساس جو ہے وہ براندے پہ تھی جب وہ گئی تو ساس پنکھا جھیل رہی ہیں نند پاؤں جو ہے ان کا سہلا رہی ہیں غرض کے خوب خاطر توازہ اور شوہر نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کہہ رہے ہیں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ رقم لے کے آئی ہیں دو لاکھ روپیہ انہوں نے ان کو وہ دو لاکھ روپیے جو ہے وہ اپی لیے اور کہا کہ اب تو ہو گیا نا انہوں نے کہا ہاں ہو تو گیا اس کے بعد وہ لڑکی اس گھر میں صحیح سے رہنے لگی لیکن کسی کچھ دنوں بعد یہ ان کے جب والد ان سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی تم کو تنگ تو نہیں کرتے یہ لوگ پیسے کے لیے تو لڑکی بولی کہ نہیں پیسے کے لیے یہ تنگ کیوں کریں گے میں نے تو ان کو رقم دے دی ہے کہا اچھا تو کہاں سے انتظام کر کے دی تب وہ لڑکی بولی کہ پاپا میں نے اپنی کرنی کرنی کو فروخت کیا ہے اپنی گردے کو فروخت کیا ہے اور پھر میں نے اس کو رقم دی ہے والد پہوت روئے اور کہا کہ میں تجھے اس گھر میں نہیں رہنے دینا چاہتا تو اب ہی میرے ساتھ چل پیسہ وہ لیا ٹھیک ہے لیکن تو چل لیکن لڑکی بولی کہ نہیں اب میری قسمت اس کے ساتھ ہے جورا ہوا ہے اس لیے کہ میری شادی ہو گئی ہے اس گھر میں اور اس لڑکے سے لہٰذا اب مجھے جب تک اللہ حیات دیں گے اسی کے گھر میں رہنا ہے اب آپ فکر نہ کریں اور آپ جائیں تینشن نہ لیں چنانچہ وہ لڑکی اس گھر میں رہنے لگی تو دیکھئے کہ شادی کے موطے پہ لڑکے والے اس طرح سے تنگ کرتے ہیں لڑکی والوں کو کہ لڑکی والے بے بس ہوتے ہیں اور بلکل پتہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قاتل ہیں اور یہ کسی کا خون کر کے آئے ہیں اتنا سہمیں ہوئے ہوتے ہیں جب ان کے یہاں بارات آتی ہیں اتنا سہمیں ہوئے ہوتے ہیں خدارہ ان کے اوپر ترس کھائیو اور لڑکی والوں کے اوپر ترس کھا کر نبی کے اس فرمان پر بھی عمل کیجئے کہ شادی کو نکاح کو آسان کرو گھر گھر میں زنا ہوگا اور غیر کے ساتھ ہماری لڑکیاں جائیں گی اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنبلیں ہم اپنے آپ کو جو ہے اس غیر قانونی کام سے چونکے یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شریعی بھی ہے ہمارا قانون بھی اس بات کا اجازت نہیں دیتا اور ہماری شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی لڑکی والے سے تلک لیے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین